وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا مہنگائی کی صورتحال اور امن و امان سے متعلق اخدامات کا جائزہ لیا جائے گا عوام مفاد میں کیے گئے اخدامات پر کابینہ کو بریفنگ دی جائے گی توانائی ڈیویشن کی جانب سے گیس اور بجلس سے متعلق بھی بریفنگ ہوگی نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان پر لندن میں نامعلوم افراد کا حملہ سر پر لوہے کی روڈ سیوار کیا پسلیوں میں لاتے اور مکے مارے گئے ملزمان نے ڈاکٹر ادنان سے موبائل فون اور رقم نہیں چھینی ڈاکٹر ادنان کی حالت خطرے سے باہر اور پاچھوے پاکستان سوپر لیگ میں آج لاہور قلندرز اور پشاور ظلمی کا ٹاکرا ہوگا امیت شام ساتھ بجے لاہور میں کھیلا جائے گا بینٹن ظلمی کے حواس پر سوار کپتان وہاوریاز کہتے ہیں بین کی ببل واپس لینے کی کوشش کریں گے پتھریلی چٹانے اور پھر بارش کے بعد فسلن ہی فسلن اپنے چٹان حوصلے سے پتھریلی چٹانوں کو زیر کرتی یہ ہے عالمی ریکارڈ یافتہ کوپیما گیارہ سالہ سلینہ خواجہ اسلام آباد میں کوپیمای کا مظاہرہ ہوا تو سلینہ سمیت کئی لڑکیاں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے پہنچ گئیں پہاڑ پر چڑنا عام حالات میں مشکل تو بارش کے بعد فسلن سے مشکل تر پوتا ہے مگر کم سن کوپیماوں کے حوصلے نے یہ مشکل بھی عبور کر دکھائی لڑکیاں وہ اصل میں لڑکوں سے زیادہ سٹرانگ ہیں ان کو الاؤ کرنا چاہیے سپورٹس میں جانے کے لیے ہر جمعہ یہاں پر راک کارمین کا کارپیٹیشن تھا ہم آئے ہیں میں نے اپنی برتب کوشش کیا لیکن بارشوں سے بہت سلیپ لی ہے تو ہر کوئی سلیپ کر رہا ہے لڑکیوں کے کوپیمای کے ان مقابلوں میں مختلف کیٹیگریز رکھی گئی تھی پارٹسپیشن ریجسٹریشن تھی واز راؤنڈ ٹو ہنڈر کوپیمای جان جوکھوں کا کام ہے جس کے لیے جوش کے ساتھ ساتھ بھرپور ہوشیاری کا مظاہرہ بھی بنیادی شرط ہے پہاڑ کی چوٹی کو سر کرتی یہ بچیاں اور خواتین اس عید کی گواہی دے رہی ہیں کہ یہ کسی بھی صورت مردوں سے کم نہیں کیمرامین راہیل قریشی کے ساتھ عابد علی سما اسلام آباد سنتی شہر کی لون کے رنگ سر سبز ماہول دوست پودوں کے سنگ فیصل آباد میں لون ملا سجا دن سامیہ نے ایک سوٹ کی خریداری پر ایک پودہ تحفہ کر دیا بہار کے رنگ چھرا کر لون میں سجائے کوئی ہلکا کوئی گہرا ہر رنگ خواتین کو بھائے بہت اچھی کلیکشن ہے کالرز بہت اچھ ہیں ڈیزائنز اور پرینٹس اور سب سے اچھی بات کہ ان کی پرائس ٹرینز بہت اچھی ہے انسامیہ کا کہنا ہے علود کی سے پاک ماہول لون کو چار چاند لگا دے گا ہم لوگوں نے جامن کا ایک سیپلنگ دی ہے تو ہماری جو پنجاب کی ریجنل بیلٹ ہے وہاں پہ یہ پودہ بہت بڑا فرٹلائز اچھا ہوتا ہے تو اس لئے ہم لوگوں نے سوچا تھا دو سو ٹریز بھی یہاں پہ اگ جائیں گے نمائش میں جولری اور بیگز بھی خواتین کی توجہ کھینچتے رہے لون کی بہار جیسی انٹری نے خواتین کے دل مولیے ہیں تب ہی تو دھڑا گھڑ خریداری جاری ہے کیمرمن قدیر احمان کے ساتھ شاہین شہزادی سما چمکتے دمکتے یقوت مرجان اکیک ایکوامرین موتی اپل سمیت اسلام آباد میں مختلف قیمتی پتھروں کی نمائش چمک ایسی کہ آنکھیں چندیا جائیں دلکشی میں ہیرے کو بھی مات دے دیں رنگ اتنے دل پرے کہ دل میں اتر جائیں یہ پتھر صرف خوبصورت ہی نہیں ان کی الگ الگ خصوصیات بھی ہیں میرے ہاتھ میں کوارس کا پیسے نا تو یہ اپنا ٹی وی کمپیوٹر کے ساتھ رکھتے ہیں اور جو ٹی وی کمپیوٹر سے جو ریز نکل دے تو یہ اس کو ختم کرتے ہیں پاکستان ان قیمتی پتھروں کی خزانے سے مالا مال ہے مگر سرکار جدی ٹکنالوجی کے ذریعے اس خزانے کو نکال کر برامداد بڑھانے میں سنجیدہ نہیں جدی ٹکنالوجی آ چکی ہے دنیا میں استعمال ہو رہی ہے جبکہ ہمارا وہی پرانا طریقہ ہے وہی بلاسٹنگ کرتے ہیں انتہائی مہنگے سونے کے مقابلے میں آج کل مصنوعی زیورات کے ساتھ ساتھ پتھروں کے استعمال کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے اب تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے اب آرٹیفیشل کی طرف لوگ زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ پریورٹیز چینج ہو گئی ہیں نمائش میں رکھے گئے ان پتھروں کی مالیت پانچ ہزار سے لے کر کروڑوں روپے تک جاتی ہے ان کی برامداد سے ملکی معیشت کو بھرپور سہارا دیا جا سکتا ہے کیمرمن فیصل خان کے ساتھ رنگوں سے سجے چھوٹے بڑے بکسے اور صندوق رنگوں کی دھنک سے اٹھکھیلیاں کرتے مور ہوں یا نہایت مہارت سے بنے کبوتر اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کے طلبہ کا ہر فن پارہ اپنی مثال آپ تھا آٹ آف کنٹری بھی اسے کافی پر پرموٹ کیا گیا ہے بسیز کے ڈبل ڈیکر بسیز میں ان کا کام کیا گیا ہے کام یہ ہے کہ جتنے اوورال دنیا انہیں بتایا جائے یہ ہمارا بیرس ہے یہ ہمارا کلچر ہے پاکستان کا کلچر ہے یہ سارا صرف ٹرک آٹ ہی نہیں ان صندوقوں میں چھپی قدیم سرائی کی ثقافت بھی سانسے لے رہی ہے یہ سرائی کی کلچر میں ہے کہ اس میں دھولن کی کپڑے لے کے جائے جاتے ہیں اس طرح کی ٹرنک میں تو اس چیز سے ریلیٹیڈ ہے رسم ہے سرائی کی کلچر میں جس کا نام پیڑھا ہے ان ٹرنک میں اس کا جہیز کا سمان بھی ہوتا تھا اور ان ٹرنک میں اس کے لئے کھانے پینے کا سمان بھی ڈالا جاتا تھا وہ نے ہر طلبہ کے فن کی حوصلہ افضائی سے روایتی ثقافتیں دنیا بھر میں پاکستان کی نئی پہچان بنا سکتی ہیں احسن انساری سامہ بھاولپور